باپ کہتا تھا یوسف کا تذکرہ کرتا تھا گھر والے کہتے تھے بچے ان کے سب کہتے تھے یوسف کی تو ہڈیاں بھی کہیں گل سڑ گئی ہوں گی ہے بابا جان آپ کی پتہ نہیں عقل کو کیا ہے یوسف یوسف کہتے رہتے ہیں فرمایا میں مایوس نہیں ہوں یوسف آئے گا لیکن یہ پتہ نہیں کہاں ہے اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا آزمائش ان کی بھی ہوئی آزمائش یوسف کی بھی ہوئی اللہ نے نہیں بتایا اتنے سال نہیں بتایا کتنے سال گزر گئے تھے یہ بات میں ختم کر رہا ہوں لیکن آداد و شمار ذرا عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ یوسف علیہ السلام کی عمر سولہ سال زیادہ سے زیادہ سترہ سال تھی جب وہ گئے تھے تین سال عزیز مصر کے گھر میں رہے آزمائشوں میں گزرے جیل میں گئے نو سال جیل میں رہے اور نو اور تین بارہ بارہ اور سترہ انتیس سال تقریباً تیس سال کی عمر میں بادشاہ نے بلوا بھیجا تیس سال کی عمر میں مصر کے حکمران بن گئے تیس سال کی عمر اور اس کے بعد اسی سال حکمران رہے ایک سو دس سال عمر پائی اور چند سال گزرے تھے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے گھر والوں کو بلوا لیا تھا اور وہ وہاں پر آگئے تھے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تھی جب خوش خبری سنانے والا جزاکم اللہ جب خوش خبری سنانے والا آیا کرتہ لے کر آیا تو باپ نے کیا کہا ابھی دور تھا انی لاجد ریح یوسف لولا انت فندون یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے تم یہ کہو گے کہ بوڑے کا دماغ ٹھیک نہیں لیکن یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے فَلَمَّا عَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ عَلْقَاهُ عَلَىٰ بَجْهِ فَرْتَدَّ بَسِيرَا کرتہ آنکھوں پہ رکھا گیا آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں یہ موجزہ بھی دیکھ لیا گیا پیغام پاپ دینے والے پیغام دیا یوسف بھی جدائی میں اسی طرح جلتا رہا ہے تڑتا رہا ہے جس طرح آپ لیکن اس کی آنکھیں تو ٹھیک رہیں آپ کی آنکھیں چلی گئیں یوسف کے کرتے سے آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں یوسف کی آنکھوں کو سکون آئے گا جب آپ کو دیکھے گا ماں باپ کو دیکھنا خانہ کعبہ کو دیکھنے کے مترادف ہے یوسف کی آنکھوں کو قرار ملے گا اببہ جان جب آپ آ جائیں گے اور منتظر تھے اور باہر نکل کر استقبال کیا باہر نکل کر تخت کے اوپر بٹھایا اور پھر اس وقت کیا کہا اس وقت یہ کہا کہ اببہ جان شیطان نے فتنہ ڈال دیا تھا بھائیوں کی غلطی تو نہیں ہے یہ اس عظمت کو دیکھئے اببہ جان بھائیوں کی غلطی تو کوئی نہیں ہے شیطان نے فتنہ ڈال دیا تھا اور یہ میرے رب کا احسان ہے اس نے مجھے یہ سارا مقام دیا یہ اس کا احسان ہے اور اببہ جان اب مصر کے اندر آپ لوگ رہیں ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین بتایا کہ اس طرح سے بنی اسرائیل گئے تھے مصر میں سوال پوچھنے والوں اس شان کے ساتھ گئے تھے اور پھر وہ دن بھی فرمایا کہ آئے گا جب میرا نبی اسی طرح سے یوسف کی طرح سے تمہیں معاف کرے گا تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں معاف کرے گا تم اسے نیجے گرانا چاہتے ہو وہ تمہیں اوپر اٹھائے گا اور وہ دن آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں سے پوچھا لوگوں میرے بارے میں کیا خیال ہے گردنیں جھکی ہوئی تھی نظریں اٹھنے ہی رہی تھی تو سب لوگوں نے یک زبان کہا اخن کریم وابن اخن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پیار کرنے والے رحم کرنے والے بھائی اور نہایت محبت کرنے والے بھتیجے ہو تم جو فیصلہ کروگے اس قبول ہے تو فرمایا آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی مکہ والو سب کو معاف کر دیا ہے کسی سے کوئی مواخضہ اور کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا یہ ہے مختصر طور پر سورہ یوسف پوری تفصیل تو اس کی نہیں ہم بیان کر سکے اس وقت میں یہ ہے سورہ یوسف یہ ہیں واقعات اسیر مصر سے عزیز مصر تک اور ہجرت کی رات کو گھر سے بے بسی کے ساتھ مکہ کی طرف مو کر کے یہ الفاظ کہنے والے محمد الرسول اللہ کہ مکہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دینا چاہتے اور اس مقام پر بھی پھر آ پہنچے کہ آج سب لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اشارہ کر دیں گے تو گردنے کٹ جائیں گی لیکن فرمایا نہیں گردنے نہیں کٹیں گے گردنے نہیں کٹیں گے سب کو معاف فرما دیا تو بھائیو یہ ہے مماثلت دونوں سیرتوں کے اندر واقعات کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا میں معافی چاہتا ہوں اس وقت ایک تو کچھ پہلے کم ہو گیا تھا کچھ وقت تھوڑا سا زیادہ بھی ہوا ہے میں دونوں چیزوں کے پہلے وقت میں جو زیادی زیادی ہوگی اس کی بھی میں معافی کرتا ہوں اور مجھ سے بھی جو تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا گیا اس کی بھی میں معافی کرتا ہوں ہم وقت پر اپنا پروگرام شروع کرنے اور ختم کرنے کی روایت قائم کیے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہماری اس کتہ ہی کو معاف فرمائے آج جو ہم نے زیادہ وقت لیا ہے بران رحمت کیلئے دعا اور اور بھی سوالات ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت تو پہلے بہت زیادہ ہو گیا میں انشاءاللہ یہ چٹیں اپنے پاس رکھوں گا اگر پتہ لکھا ہوتا تو میں باقاعدہ خط کے ذریعے سے ان چٹوں کا جواب دیتا اور خواتین لڑکیاں اسی صاحب کا لباس میں ہیں درس میں درس میں آتی ہیں کوئی بات نہیں ہے میری بیٹی ہیں جس لباس میں بھی آتی ہیں مجھے یقین ہے اپنی بیٹیوں سے کہ قرآن کی یہ روشنی انشاءاللہ تعالی ان کی زندگیوں کو بدل دے گی قرآن کی روشنی انشاءاللہ ان کی زندگیوں کو بدل دے گی اگر آج ان کے لباس آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کے لباس ٹھیک ہو جائیں گے ان کو پیار کے ساتھ اپنے قریب کیجئے ان کو پیار کے ساتھ سمجھائیے اگر وہ یہاں قرآن کی محبت میں آتی ہیں ساری دلچسپیں چھوڑ کر تو خیر کی چنگاری موجود ہے راکھ کے نیچے ہے آپ اس راکھ کے نیچے اس خیر کی چنگاری کو تلاش کیجئے جہیز کے بارے میں بھی سوال کیا گیا ہے اور اور بھی بہت سارے سوالات ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت ہو چکا ہے اور گرمی بھی ہے اور آپ لوگوں کو جانا بھی ہے دیکھوں گا چکنگ پر پتا ہوگا تو ان کا جواب لکھ لوں گا ورنہ پھر کسی وقت انشاءاللہ کسی مجلس میں سوال ان کے جواب ہوں گے یہ لوگوں نے دینا شروع کرتی ہے میں نے تو نہیں کہا تھا پر چلنے والے بھی ڈاکٹر صاحب ضرور آئیں گے عبد الرحمن ابن عوف اور ان لوگوں کی سیرت کا یہ صدقہ جاریہ ہے قیامت کے دن تک جاری رہے گا یہ سوتا بند نہیں ہوتا انشاءاللہ کھلا رہے گا تو غلبہ اسلام کانفرنس ایک ہو رہی ہے علماء اکیڈمی حبیب پارک میں تو اس میں ان لوگوں نے دعوت دیا تین جولائی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء دعا کرتے ہیں لیکن کل کے پروگرام کی بعد آپ کو معلوم ہے آپ کا پروگرام آپ کا آپ کا کل آخری پروگرام جو ہے اس میں کم از کم پانچ اور ہو سکے تو دس افراد کو لے کے آئیے یہ منتظمین انشاءاللہ انتظام کریں گے انتظام وسیح ہوگا پنکھے اور زیادہ آ جائیں گے پانی کا بھی انتظام ہوگا ٹینٹ بھی ہوں گے کل آخری دن بھی ہے دعا بھی ہے کل انشاءاللہ ہمارا پروگرام دو گھنٹے کا ہوگا اس میں انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اور آپ بات سوالوں کا ممکن ہے جواب دینے کا بھی وقت ہو تو جواب دیا جائے کل کے لئے خصوصی کوشش کیجئے کارڈ بھی یہاں پر موجود ہے یہ کارڈ بھی ہے کارڈ تقسیم کریں گے دیکھیں جانے سے زیادہ بڑا کام لے کے آنا ہے لے کے آئیے لوگوں کو انشاءاللہ دعا آپ کی کوشش لوگ آئیں گے ڈرس اپ کہتے ہیں جی آخری پروگرام کے لئے زیادہ اعلان کیجئے زیادہ اعلان کیجئے میرے خیال ہے یہ کافی اعلان ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہیں آپ کوشش کیجئے اللہ برکت دے گا ہیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلی رسول کریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقینا دالنار یا اللہ ہم قرآن مجید کے طالب علم ہیں مولا کریم قرآن مجید کے علوم اور خزانے ہمارے سامنے کھول دے یا اللہ ہم تیرے درد کے فقیر ہیں اپنا درد کو ہمارے لئے کھول دے یا اللہ ہم تیری رحمت کے طلبدار ہیں اپنی رحمت کو حکم دے دے ہمیں ڈھام لے یا اللہ ہم تہی دامن ہیں ہمارے دامن کو بھر دے یا اللہ ہم کمزور ہیں ہماری مدد فرما یا اللہ ہم فقیر ہیں ہماری مسرد فرما یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما یا اللہ میری بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں میرے بھائی میرے عزیز میرے بزرگ یہاں پر آتے ہیں یا اللہ انہوں نے دامن پھیلا رکھے ہیں پروردگار ان کے دامن کو بھر دے یا اللہ جو شکایت کی جاتی ہے کہ فلان ایسا ہے اور فلان ایسا ہے یا اللہ ہم سبھی ایسے ہیں ہمیں اچھا بنا دے یا اللہ ہمیں نیک بنا دے یا اللہ ہمیں آپ اس میں متحد کر دے یا اللہ ہمیں قرآن کے اوپر چلنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی تفیق عطا فرما دے وصل اللہ تعالی علی حبیبہی خیر خلقہی محمد وعلا آلہ واسخابہی اجمعین برحمت قیار خمر رحمین موسیقی